ٹیم ساؤت افریقہ کا بھی بہت شکریہ اور ٹیم نیوزیلینڈ کا بھی بہت شکریہ کیونکہ شکریہ دونوں ٹیموں کا بنتا ہے ایک ٹیم کو ہارنے کے لیے تھینکیو اور دوسری ٹیم کو جیتنے کے لیے تھینکیو کیونکہ آج جو ہے وہ قدرت کا نظام ہو گیا ہے اور فائنلی ساؤت افریقہ نے جو ہے وہ نیوزیلینڈ کو شکل دے دی ہے اب جو ہے پاکستان کے لیے کہیں لیکن یہ آسانی بھی کر لیے اور دونوں کے بولرز کا بھی شکریہ اور اسپیشلی تھینکیو کریں تو ساؤت افریقہ کے پلیس کا بیٹس مین کا بہت شکریہ کیونکہ انہوں نے بھرپور کردار نبایا ہے آج کی اس جیت میں اور پاکستان کا ساتھ بھی ہے کہہ سکتے ہیں آج انہوں نے ہمارے لیے جیتا ہے پاکستان کے لیے جیتا ہے اور آج جو ہے پاکستان کے فینس بھی بہت خوش ہوں گے اوویسی بات ہے کیونکہ دعائیں رنگ لائی ہے جو آج کا محص تھا نیوزیلینڈ اور ساؤت افریقہ جس میں نیوزیلینڈ کا ہار نہ لازم تھا تو فائنلی نیوزیلینڈ نے نیوزیلینڈ کو آج شکست ہوئی ہے ساؤت افریقہ کے ساؤت افریقہ نے شکست دے دی ہے نیوزیلینڈ کو ون نائنٹی رن سے اور جس طرح سے ان کے بیٹرز نے کھیلا ہے قابل تاریف ہے کیونکہ بہت زبردست اننگز ہم نے دیکھی اور آج اگر بات کریں تو ساؤت افریقہ کے بولرز نے بھی عام کردار ادا کیا مہاراجہ نے بہت شاندار بولنگ کروائی اس کے علاوہ دوسرے بولرز نے بھی بہت شاندار بولنگ کروائی اور زبردست ویکٹری ملی ہے آج ساؤت افریقہ کو اور اس میں تمام تر پلیئرز کا بہت شکریہ دونوں پلیئرز کا شکریہ تو بنتا ہی ہے کیونکہ جسا سمینہ آپ کو پہلے ہی کہا ہے کیونکہ ایک کو جیتنے کے لیے شکریہ دوسروں کو ہارنے کے لیے شکریہ کیونکہ دونوں نے یہاں پر اپنا عام کردار نبایا ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے جو چانس ہے ابھی بھی امید باقی ہے اب پاکستان کو جو ہے اپنے دونوں میچز جیتنے ہیں اور پھر جو ہے پاکستان کالیفائی جو کرنے کی امید ہیں وہ ابھی بھی باقی ہے تو انشاءاللہ ہوف فور بیسٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کالیفائی کر جائے لیکن آج جو ہے بھرپور کردار ان دونوں ٹیموں نے نبایا ہے سابت افریقہ یا نیوزی لینڈ کے ان دونوں نے ہی بھرپور کردار ادا کیا ہے اور پلس با نیوزی لینڈ کے ان بولر اپیٹرز کا بولرز کا بھی بہت شکریہ جو انجرڈ ہیں مارک چپنن ہو گئے یا پھر کین ویڈیم سن تو آریڈی آئی پیل سے ہی انجری کا شکار ہوئے تھے اور پھر وہ کھیل بھی نہیں رہے تھے میجز میں اویلیبل بھی نہیں ہوئے انجری کی وجہ سے تو ان کا بھی بہت شکریہ اور ساتھ ساتھ جمینیشن کا اور مارک چپنن کا میٹ ہنری کا ان کی انجریز کے لیے بھی بہت شکریہ کیونکہ کئی نہ کئی ان کی انجریز جو ہے وہ پاکستان کے لیے صحیح ثابت ہوئی اور ہاتھ کے میچ بھی ان کا نہ ہونا پاکستان کے لیے جو ہے خوش آئند بات ہے بات ہے اور اب جو ہے پاکستان کا میچ نیوزی لینڈ سے بھی ہے اور پھر انگلینڈ تو یہ دو ٹیمیں ہیں جس کو پاکستان نے شکست دینی ہے پھر کہیں کہ پاکستان کی چانس کنتے ہیں تو امید کرتے ہیں دونوں میچز میں پاکستان ٹیموں کو شکست دے اور اپنی ویننگ سٹریک جو بانگلی دیش کے اگنس کلز بانگلی دیش کو ہرایا تھا اس طرح سے ہی ان دونوں ٹیموں کو ہرایا اور اچھے رنڈ ریٹس سے ہرایا تھا کہ پاکستان کے لیے آسانی ہو جو امید تھوڑی سی باقی ہے وہ برقرار رکھیں لیکن آج کے لیے ایک بار پھر لاس پر میں ایک کہیں اور یہی کہوں گی تھانکیو سو مچ دونوں ٹیموں کا ایک کو ہارنے کے لیے اور ایک کو چیتنے کے لیے موسیقی